اعوذ باللہ من الشریف الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کون سا کام ہم کر رہے ہیں اور اس میں اس کی نویت کیا ہے اور اس کو ہم اگر کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی نیچر کو دیکھنا ہوگا اور اس کی پروفیشنسی کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا لیول آف پروفیشنسی کیا ہے اس میں جو اس کی ویلیبیلیٹی آف آل سارٹ آف ریسورسز ہیں وہ کیا ہے اس میں ہر جاب کے اندر ہر طرح کے ٹاسک کے اندر ہم چیزوں کو کوریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اویلیبل ہیں اس کی پروفیشنسی کیا ہے مثلا ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے جو کام کرنے کے لیے جو ریسورسز ہیں تو وہاں پہ جو موجود ریسورسز ہیں وہ ایفیشنٹی موجود ہیں اور جو سینریو ہے وہ ایفیشنٹی ورکنگ ہے اس میں لیول آف آکسیجنیشن اینڈ پروپر اور سیوٹیپل آکسیجنیشن ایز اویلیبل فل لائٹ ایز اویلیبل یہ پروفیشنسیز ہیں اور اس میں جو ورکنگ پوٹنچل ہے آف دا پیپل آف دا پاڈی کیا وہ میٹ کر رہے ہیں یعنی اس کے جو ورکنگ پلیس ہے ورک سٹیشن ہے وہ ویل ایکویپٹ ہے اس میں پروپر چیزیں موجود ہیں لائٹ کا اور الیکٹرسیٹی کا اپلائنسز ہیں وہ ویل ایکویپٹ ہیں ویل کنیکٹڈ ہیں اور اس میں اینالائز اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم پہلے تو ایویڈنسز ہم دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ جو قویسٹنز آرائز ہوتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو جاننے کے لیے ہمیں بہت ذرا ایفٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو انلیسٹ کرنے کی ضرورت ہے وار ٹینکس آر نیڈی ٹڈی اور دیٹ ایس آل لیڈنگ ٹوورڈ دی کریٹیکل ٹھینکنگ ایبیلیٹی آف ای پرسن ٹو سی ٹینکس آئی ایڈ دا وارک پلیس اور اس میں پھر ہم کچھ ازامشنز ڈیویلپ کر لیتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے تو ہماری یہ جو ایپیشنسی ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی اسی طرح ہم کچھ چیزوں کو ہائپیتسائز کرتے ہیں کہ اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہم اس طرح سے ایرینجمنٹ کر لیں تو مائٹ بھی پروفیشنسی ویل بکام ڈبل اپ اور پھر ہم وہ چیزیں ایکسیکیوٹ کرتے ہیں ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ابزور کرتے ہیں ہو رہا ہے اگر ایسا ممکن ہے تو ہم پھر ایک کنکلوجن کی طرف آئیں گے کہ برادر وی آر تنکنگ ان ارائٹ ڈیریکشن جو کچھ ہم نے سوچا وہی کچھ ہوا یا جو کچھ ہم نے ہائپیتسائز کیا وہ ہم نے ٹھیک ڈیریکشن میں کیا تو ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وی آر ویری رائٹلی کنکلوڈنگ تنک اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیٹیکل ٹھیکنگ ابیلیٹی ہے وہ ایک ہماری بھی بن جاتا ہے ہم ہر چیز کو ہر فنکشن کو ہر اس طرح کے سینیریو میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وی آر بیکومنگ مور پروفیشنٹ ان پرفارمنگ آور ایکٹیویٹیز اور اس میں وی آر بیکومنگ بیری گوڈ پرویم سالور بیووز وی آر دینگ دا پرویم سالونگ سیچویشن اور اس میں جو چیز ایک بڑی اہم ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کئی اور بھی جانا پڑ سکتا ہے ہم اور لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ٹیم ورک جانا اس کو ہمیں انشور کرنا ہے اور ٹیم ورک کے اندر ریلیشنشپ ایسٹیبلشمنٹ ایس وری نیسیسری اور اس کے اندر جو ٹاسک کوارڈینیشن ہے یہ ایسی بہتی ہے اور ان تمام چیزوں کو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوارڈینیشن کوارڈینیشن پراپر وقت پر رہے تو وہ سارا فنکشن پراپر رن کرے گا ادروائیس اس میں جو فنکشننگ ہے وہ سلو بھی ہو سکتی ہے فنکشننگ سٹک ہو سکتی ہے اگر ہمارا کوارڈینیشن نہ ہوا تو دوسرے ریسورس کی وجہ سے ہمارا اپنا ٹاسک سٹک ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے اور ہماری پرافیشنسی متاثر ہو سکتی ہے تو پروفیشنلزم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہم دوسروں کی اویلیبیلیٹی کو بھی دیکھیں اور جو ریسورس استعمال ہو رہے ہیں اس کو پروفیشنٹ بنانے میں ہم اپنی جو توجہ ہے اس پہ مبزور کریں اور اس کو ہم بروقت ایکسیگیوٹ کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح سٹرانگ ورک بنانے کے لیے ہمیں ہمیں کس انداز سے ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے ہم یعنی ایک ہی ڈائریکشن میں اور اتھاریٹیٹیو انداز سے دوسرے لوگوں سے کام نہیں لے سکتے ہمیں بعض اوقات اسرٹیف ہونا پڑے گا بعض اوقات سیمپیٹیز آر بینگ انوالڈ تاکہ ہمارا جو ایک پروفیشنل ایٹیٹیوٹ ہے وہ سٹرانگ ہو جائے اور ہم جب بھی کوئی کام لینا چاہے تو وہ ساری جو ہماری ایبیلیٹیز پوٹینشل اور ہمارا جو پروفیشنل ایک بیہیویر ہے وہ کھل کر سامنے آئے اور اس کی وجہ سے ہماری پروفیشنل بہتر ہو اور ہم تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے اور اس میں ٹائم کنزیومنگ ٹاسک جہاں وہ یقیناً اتنا ہی ٹائم لیتے ہیں اور اس کے لیے اتنا ہی وقت لگے گا اور اس کے لیے اگر ہم کہیں کہ نہیں اس پر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور اس میں ہم نے ٹائم ضائع کر دیا یا ہم نے اس میں ٹائم نہیں کیا پروپر تو بھی گاٹ بھی منٹ اور منٹ کہ ہم ٹائم تو پروپر یوٹیلائز کریں اس کو پروپر منٹ کریں اور پھر ہم اپنی پروپیشنل بہت شکریہ دیں موسیقی